ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب پر دیں اس سے ہماری حاصل آف ضائع ہوتی ہے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ہاں تو ویورز جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کبھی اس طریقہ thermostat چینج کرنا ہوا تو آپ کو چینج کر کے بتائیں گے یہ اس طریقہ ایک نیا thermostat ہے اس کا جو پرانا والا thermostat ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے ناکارہ ہو چکا ہے تو اس کو چینج کیسے کریں گے یہ آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں اتنے تک تو آپ کو کھولی لیں گے آگے آپ کو اس کو کھولنے کا طریقہ بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کا یہ جو سکریو ہے اس کو ہم کھول لیں گے اس کو کھولنے کے بعد یہ سینٹر میں ایک سکریو لگا ہوا ہے اس کو کھولتے ہیں سکریو بھی کہتے ہیں اسے بولٹ بھی کہتے ہیں اسے ٹیکنیکلی یہ بولٹ ہے یہ اس کو اس طرح سے نکال لیں گے یہ پرانا والا ڈسپوز کر دیں گے اب یہ نئے والا ہمارے پاس ہے اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو بھی نئے thermostat آپ لیں thermostat کی قوالٹی کے بارے میں ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا thermostat کی ویڈیو کے بارے میں کون سا اچھا ہے کون سا نہیں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل ویڈیو میں نے پہلے سے بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے اب اس thermostat کی بات کرتے ہیں اس کو جب بھی انسٹال کرنا ہو جب بھی سب سے پہلے اس کی یہ جو اوپر والی سٹریپ پتری ہے اس کو ہم اوپر کی جانب تھوڑا سب یہ ایسے اوپر کے جانب موڑ دیں گے اور نیچے والی جو پتری ہے اس کو بھی ہم اوپر کی جانب ہی موڑیں گے یہ اس طرح سے اور اس چیز کا خیال رکھنے ہیں کہ یہ پوائنٹ آپس میں بلکل جو ہے نا ایکوریٹ سینٹر میں ہوں بلکل ان میں کوئی فاصلہ نہ ہو یہ بلکل ایکوریٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں انسٹال کرنے کے لئے وہ بولٹ جو ہم نے ریموڈ کیا تھا اس کو ہم لیں گے انسٹ کریں گے پہلے انسٹ کریں یا بعد میں انسٹ کریں وہ آپ کی مرضی ہے دونوں طریقے سے کام ہو جائے گا اس کو انسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کو یہاں پر رکھیں گے اور اس کی یہ جو بیک مونو گرام ہے پتری ہے اس کو بھی لگائیں گے یہ اسی کے ساتھ ہی فکس ہوتی ہے اور فٹ ہوتی ہے اب اس کو اس کے ہول پر لے آئیں گے جو اس کے سکریو کا ہول ہے اور ایک بات کا خیال رکھنا ہے یہ جو پتری ہے اس کے نیچے رہنی چاہیے تاکہ جیسے ہم اس میں چوڑی بنی ہوئی ہوتی ہے موس لگا ہوتا ہے اس میں چوڑی نہیں ہوتی تو جب ہم یہ اپنا بولٹ چھوٹا ٹائٹ کریں گے یہ والا تو یہ صحیح سے ٹائٹ ہو جاتا ہے اس کو جو ہے نیچے رکھنا ہے اس پتری کے اے اس والی پتری کے اور ہم اس کو انسٹال کرنے لگے ہیں یہ دیکھنا کس طریقے سے انسٹال ہو رہا ہے یہ پھلکل اس وال پہ آ گیا ہے اس مونوگرام کو انہیں لگا دیں گے اس کے بعد ہم یہ بولٹ انسٹ کریں گے انسٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے اس کو آگے کی جانب کر دیں گے اس کو یہاں پہ سینٹر میں رکھ کے اس کو ٹائٹ کر دیں گے اچھا اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کو زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا اگر آپ اس کو زیادہ ٹائٹ کریں گے تو اس سے یہ جو اس کا پورسلین انسولیٹر ہے یہ ٹوٹ سکتا ہے اس کو نہ زیادہ ڈھیلا رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ ٹائٹ نارمل بلکل نارمل یہ بس اکی ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ ہول برابر نہیں آرہے اس کو اس طرف بینڈ کر دیں گے اس کو آگے کی جانب یہ بلکل برابر ہو گئے ہیں تو اس کو ہم اس کا جو بولٹ ہے وہ اپنا لگا دیں گے ڈیژی 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 ڈی اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ اس میں لوس کنیکشن نہ ہو چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں باقی اس کی فٹنگ کی سیٹنگ کی ویڈیو میں پہلے بھی اپلوڈ کر چکا ہوں امید ہے کہ آپ نے دیکھی ہوگی اس سے آپ کو بہتر فائدہ ہوگا صرف یہ ترمو سٹر چینل کرنے کا طریقہ میں نے نہیں بتایا تھا جو کہ آج میں نے اس ویڈیو میں بتا دیا ہے اللہ حافظ